سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں گرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا آصف زرداری کہتے ہیں ہر بار سرخرو ہوا ہوں اس مرتبہ بھی سرخرو ہوں گا کرونا وائرس سے مزید نو مریض جانبہا جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6369 ہو گئی ماربل کی کان میں دب کر مرنے والوں کی تعداد باعث ہو گئی ریسکیو آپریشن کے دوران مزید دس لاشیں نکال لی گئیں قومی ائر لائن پی آئی اے نے ٹونٹو سے پاکستان پروازوں کے قرائوں میں پندرہ فیصد کمی کا اعلان کر دیا قرائوں میں کمی کی سہولت پندرہ نویمبر تک میسر رہے گی نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خواجہ سرہ جانبہ حق دوسرا زخمی ہو گیا پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا کراچی پر اگر سیاست ہی رہی تو پی پی اور پی ٹی آئی دونوں کو جھوتے پڑیں گے اسد عمر کہتے ہیں کراچی انتظار کر رہا ہے کام کب شروع ہوگا کوئیٹر کراچی شہرہ بلوک ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا مسافروں میں بیمار افراد خواتین اور بچے بھی شامل صحافیوں کے سوالات پر افتقار شلوانی نراس پریس کانفرنس چھوڑ کر چلتے بنے افتقار شلوانی کہتے ہیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ نواز شریف خود ذمہ دار ہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ نواز شریف خود ذمہ دار ہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں فرد جرم آئیت ہونے کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری جب کمرہ عدالت سے باہر آئے تو صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ پر فرد جرم آئیت کی گئی اور نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا آپ کیا کہتے ہیں آصف علی زرداری نے جواب دیا کہ میں نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے ہر بار سرخرو ہوا ہوں اس مرتبہ بھی سرخرو ہوں گا صحافی نے آصف علی زرداری سے سوال کیا کہ نواز شریف اشتہاری ہو گئے اس بارے میں کیا کہیں گے آصف علی زرداری نے کہا کہ نواز شریف خود ذمہ دار ہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں ایک صحافی نے سابق صدر سے سوال کیا کہ شہباز شریف کہتے تھے کہ آپ کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے کیا آپ نے انہیں ماف کر دیا آصف زرداری نے جواب دیا کہ سیاست میں کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے صحافیوں سے مقتصر گفتوگو کرنے کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری احتساب عدالت سے روانہ ہو گئے ملک میں کرونا کیسز کی تعداد دو لاکھ ننانوے ہزار چھہ سو انسر تک جا پہنچی جبکہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو چھبیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے چار سو چھبیس نئے کیسز سامنے آئے جبکہ نو مریض جان بہاق ہوئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نو مریض جان بہاق ہوئے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے امواد کی تعداد چھہ ہزار تین سو انسٹھ ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ سینٹر کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 426 نئے کیسز سامنے آئے ملک میں مجموعی کرونا کیسز کی تعداد 2,99,669 ہو چکی ہے ملک میں کرونا وائرس کے فالک کیسز کی تعداد 6,794 ہے جبکہ کرونا وائرس کے 2,88,506 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 349 مریض سہتیاب ہوئے انسیو سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 22,830 ٹیس کیے گئے اب تک ملک میں کیے جانے والے مجموعی ٹیسٹوں کی تعداد 28,25,040 ٹیس ہو چکے ہیں ملک میں کرونا وائرس سے سہتیابی کی شرعہ 98 فیصد جبکہ امواد کی شرعہ 2 فیصد ہے خیبر پکتون خان کے ظلہ محمد کی تحصیل صافی کے علاقے زیارت میں ماربل کی کان میں دب کر مرنے والوں کی تعداد باعث ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں خیبر پکتون خان کے ظلہ محمد کی تحصیل صافی کے علاقے زیارت میں ماربل کی کان میں دب کر مرنے والوں کی تعداد باعث ہو گئی ماربل کی کان میں ریسکیو آپریشن کے دوران مزید دس لاشیں نکال لی گئی ہیں کان بیٹھنے سے زخمی ہونے والے گیارہ مزدور تاحال اسپتال میں زیرے لاش ہیں تحصیل صافی کے علاقے زیارت میں گزشتہ روز سنگ مرمہ کی چھے کانیں اچانک بیٹھ گئی تھی اور درجنوں مزدور مربے تلے دب گئے تھے ڈی پی او محمد تارک حبیب کے مطابق ریسکیو آپریشن کر کے آج مزید دس لاشیں نکال لی گئیں پاک آرمی ایف سی زلہ انتظامیہ اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹی میں ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں کینیدہ سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر آگئی پی آئی اے نے ٹورنٹو سے پاکستان پروازوں کے قرائےوں میں پندرہ فیصد کمی کا اعلان کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیدہ سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر آگئی ہے پی آئی اے نے ٹورنٹو سے پاکستان پروازوں کے لیے قرائےوں میں پندرہ فیصد کمی کا اعلان کر دیا قومی ائرلائن نے کینیڈا سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے کرائیوں میں دو مہینے کے لیے کمی کر دی ہے ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ کرائیوں میں کمی کی سہولت پندرہ نومبر تک میسر رہے گی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن نے فیصلہ باز سے کرانچی کے اندرونے ملک پروازوں کے کرائی میں بھی کمی کا اعلان کر دیا ہے ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ فیصلہ باز سے کرانچی آنے اور جانے والی پروازوں کے کرائے میں بیس فیصد کمی کر دی گئی ہے کرائےوں میں کمی کا مقصد مسافروں کو سفری سہولیات فرہام کرنا ہے پشاور کے نواہی علاقہ پلوسی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خواجہ سرہ جانبہ حق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا خواجہ سرہوں کو پرگرام سے واپسی پر فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پشاور کے نواہی علاقہ پلوسی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خواجہ سرہ جانبہ حق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا خواجہ سرہوں کو پرگرام سے واپسی پر نشانہ بنایا گیا پولیس کے مطابق دونوں خواجہ سرہوں کو فائرنگ کا نشانہ پشاور کے نواہی علاقے میں پرگرام سے واپسی پر بنایا گیا فائرنگ کے نتیجے میں خواجہ سرہ گلپنرہ جانبہ حق جبکہ چاہت زخمی ہو گئی واقعے کے فوری بات لاش اور زخمی خواجہ سرہ کو طیبی امداد کے لیے خیبر ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمی خواجہ سرہ چاہت کی حالت تسلی بخش نہیں پولیس کے مطابق خواجہ سرہ گل پندرہ کی ناش پوس مارٹم کے لیے بھیج دی گئی ہے جبکہ پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسط امر کا کہنا ہے کہ کراچی سے مطالق اگر بات صرف سیاست اور پریس کانفرنس تک رہی تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی دونوں کو کراچی کے عوام سے جوتے پڑیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد میں بیڈیا سے گفتو گرتے ہوئے اسط امر نے کہا کہ کراچی کے معاملے پر فضول بحث شروع ہو چکی ہے لیکن یہ بات کوئی نہیں پوچھ رہا کہ کراچی میں کام کب سے شروع کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مان لیتے ہیں سن حکومت کے ساس سو پچاس عرب ہیں لیکن کام کب شروع کر رہے ہیں کراچی انتظار کر رہا ہے اگر بات صرف سیاست اور پریس کانفرنس تک رہی تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی دونوں کو کراچی کے عوام سے جوتے پڑیں گے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ عوام کو صرف باتیں کر کے ٹرکی بٹی کے پیچھے نہ لگایا جائے ہم نے وزیر اعلیٰ سن کو خط لکھا ہے کہ کی فور کو وفاق کے حوالے کریں ایک صحافی نے اسا تو مرزہ سوال کیا کہ کراچی میں جن منصوبوں کی بات ہو رہی ہے یہ تو پرانے ہیں اس پر وفاقی وزیر نے کہا کہ پرانے باتوں کی حد تک ہیں پرانے ہیں تو کوئی ایک منصوبہ دکھاؤ کہاں ہے کی سی آر کہاں ہے کی فور انہوں نے مزید کہا کہ اب سیاسی بیان بازی اور ڈرامے بازی نہیں چلے گی کراچی انتظار کر رہا ہے کہ کام کب شروع کیا جائے گا ایڈمنیسٹریٹر کراچی افتقار شلوانی تعرفی کانفرنس کے دوران صحافیوں کے تیز سوالات برداشت نہ کر سکے اور پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر چلتے بنے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کل چار سنبھالا اور آج میڈیا کو اپنا پلان بتانے کے لیے دفتر بلایا صحافیوں نے سوالات شروع کیے تو افتقار شلوانی نراز ہو گئے پریس کانفرنس کی شروعات میں ہمت ہار گئے اور یہ جا وہ جا تنقید کی سکت نہ رکھنے والے ایڈمنیسٹریٹر کراچی مستقبل میں شہر کی تقدیر میں کتنے ہیرے موتی جڑتے ہیں یہ آنے والا وقت تیر کرے گا مایوسی کا شکار شہریوں کا کہنا ہے کہ کراچی کے مسائل وہ ہی حل کر سکتا ہے جو شہر کے ساتھ مقلص ہو اسے قبل ایڈمنیسٹریٹر کراچی افتقار شلوانی کا کہنا تھا کہ کل سے عہدے کا چار سا مالہ ہے بڑی مشکل ذمہ داری ہے اعتماد کرنے پر عالی حکام کا مشکور ہوں اپنے ذمہ داریاں احسن طریقے سے سرانجام دینے کی کوشش کروں گا کراچی کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے افتقار شلوانی نے کہا کہ میرا سیاستہ سے کوئی تعلق نہیں ہے پروفریشنل سویل سرونٹ کی حیثیت سے اپنا مکمل کردار ادا کروں گا سڑک پڑپات سٹریٹ لائٹس اور کچھ سڑکیں جنہیں بہتر بنانا ہے جو میری ذمہ داری ہے وہی کام کروں گا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائٹ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 مسافر کوچ اور ٹوڈی کار میں ہونے والے خوفناک تصادم کے نتیجے میں چار نوجوانوں کی ہلاکت کے بعد عوام نے کوئٹا کراجی قومی شہرہ کو احتجاج کرتے ہوئے بلوگ کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مستون کھٹکوچا گروہ کے مقام پر پیش آنے والے مسافر کوچ اور ٹوڈی کار حاصلے کے نتیجے میں چار نوجوانوں کی ہلاکت کے بعد عوام نے کوئٹا کراجی قومی شہرہ کو احتجاجن بلوگ کر دیا ہے مشتہل افراد کی جانب سے شہرہ کی بندش کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مسافروں میں بیوار افراد خواتین اور بچے بھی شامل ہیں انتظامیہ اور مشتہل مظاہرین کے مابین ہونے والے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے ہیں شہرہ پر پھسے ہوئے مسافروں نے صوبائی حکومت اور انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ سڑک کھلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں خیال رہے کہ مستون کھٹکوچا گروہ کے مقام پر گزشتہ شب مسافر کوچ اور ٹوڈی کار میں تسادم کے نتیجے میں چار نوجوانوں کی ہلاکت کے بعد عوام نے کوئٹا کراجی قومی شہرہ کو احتجاجن بلوگ کر دیا تھا موسیقی